اس ملک کی سڑکوں پہ نکلو کبھی تمہیں دکھیں گے کئی شرما سنگھ اور جین اور انہی کی بھیڑ میں ہوں گے کچھ خان احمد اکبر اور زمانی جن کو نہ جانے کیوں دنیا بس کہہ دیتی ہے پاکستانی بڑے وقت سے دفن کر رکھی گی لیکن آج میں سناتا ہوں تمہیں اپنی زبانی ہر اس وقت کی تکلیف جب وہ کہہ دیتے تھے مجھے پاکستانی اکثر سوچا کرتا ہوں کہ آخر کہہ بھی دیا تو کیا آخر کہہ بھی دیا تو کیا ہے تو وہ بھی اچھے بھلے انسان لیکن جب اپنے دل کے تیخانوں میں جھاکتا ہوں تو مجھے دکھتا ہے صرف ہندوستان اس ہی سرزمین کا ہوں میں پرندہ اس ہی پہ ہوں صحیح سالم اور زندہ لیکن بس کیونکہ پڑھ لیتا ہوں نماز اور عید پہ بن جاتی ہے میرے گھر میں سوئیاں بریانی وہ کہہ دیتے ہیں مجھے پاکستانی جب بھی اپنا نام بیان کرتا ہوں ایک آواز کے آ جانے سے ایک لقب کے مل جانے سے ڈرتا ہوں اور اپنے ہی وطن کے اندر اپنے پن کے لیے میں مرتا ہوں ایسا لگتا ہے کوئی قید ہو کوئی بندش ہو یا ہو گئی ہو مجھے سزائے کالا پانی کیونکہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ وہ مجھ سے کہہ دیتے ہیں پاکستانی یہ میری ٹوپی صرف میرا سر ڈھاکنے کے لیے ہے نہ کسی کو ڈرانے کے لیے نہ کاپنے کے لیے ہے ارے تھوڑی محبت مجھے بھی دے دو اگر محبت باتنے کے لیے ہے لیکن نہیں لیکن نہیں چاہے میرا جنگن من پڑھنے میں ہو روانی یا میں انہیں سنا دوں ترانہ ہند کے پیچھے کی پوری کہانی وہ نہیں مانتے بس کہتے جاتے ہیں مجھے پاکستانی اور پندرہ اگشت کو بڑے فقر کے ساتھ سوچتا ہوں کہ شان سے پہن کے نکلوں گا میں ترنگے کے رنگوں کی وہ شیروانی لیکن وہ ظالم چودہ کوئی میرے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آزادی مبارک ہوتو میں پاکستانی کس طریقے سے میں انہیں سمجھاؤں کیسے اپنا وطن پرست ہونے کا یقین میں انہیں دلاؤں اتحاس کے پننے پلٹوں یا خود ایک ناواقف اتحاس بن جاؤں اس لیے آج مجھے انہیں ایک جواب بھی دینا ہے اور ایک سوال بھی کرنا ہے تو جواب یہ ہے کہ ترنگے کے تین رنگوں میں میں نے ڈھونڈی ہے اپنی پہچان اس ملک کی کامیابی میں ہے میری آنبان اور شان اگر کوئی ترانہ میں جانتا ہوں تو وہ ہے راشترگان اور میں نے اپنے دل کے اوپر لہو سے نقش کر رکھا ہے ہندوستان تو سوال کے جواب تم دے دو کہ کیسے میں چلا جاؤں پاکستان تینکیو